بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیور سوڈرنٹس ہمارا آج کا جو ٹوپیک ہے وہ ہے باسکٹ بال گیپ آج ہم باسکٹ بال کے بارے میں پڑھیں گے اس کی ہسٹری کے بارے میں پڑھیں گے اس کے علاوہ باسکٹ بال کا جو کوٹ ہے اس کی میئرمنٹس کو ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ اس کے رولز اور فاؤلز کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے ہم باسکٹ بال کی ہسٹری کے بارے میں پڑھتے ہیں تو باسکٹ بال جو ہے اس کا گیم جو انوانٹیڈ ہوا وہ ایٹین نائٹین ون میں سپرنگ فیلڈ نے کیا یو ایسے کا ہے اس کے علاوہ باسکٹ بال گیم باز انوانٹیڈ بائی سر جیمز نیسمیت اور اس کے علاوہ باسکٹ بال جو ہے اس کی ایک اسوسیشن بنائی گئی جس کو نیشنل باسکٹ بال اسوسیشن یعنی ان بی اور اے سے ظاہر کیا جاتا ہے ان سے نیشنل بی سے باسکٹ بال اور اے سے اسوسیشن واس فارم سکس جون نائٹین فورٹی سیکس اس کے علاوہ فیڈریشن انٹرنیشنل باسکٹ بال اسوسیشن جو ہے یعنی ایف آئی بی اے وہ جو ہے وہ نائٹین تھرٹی ٹو میں ہوئی اور باسکٹ بال فیڈریشن آف انڈیا جو ہے وہ واس فارم نائٹین ففٹی اس کے علاوہ باسکٹ بال واس انکلوڈیڈ ان اولمپک گیمز یعنی اولمپک گیمز میں اس کو جو ہے وہ نائٹین تھرٹی سکس میں جو ہے اس کو کیا گیا مردوں کو اس میں کیا گیا اور عورتوں کو جو ہے وہ اولمپک گیم میں جو ہے وہ نائٹین سیونٹی سکس میں شامل کیا گیا تو باسکٹ بال جو ایشن گیمز ہے ان کو قبل کیا گیا باسکٹ بال کی جو ایشن گیمز was included in 1951 تو یہ جو ہے باسکٹ بال کی ہسٹری تھی اب ہم اس کے کوٹ کو with measurements جو ہیں وہ پڑھتے ہیں اس کا کوٹ جو ہے وہ اس شکل کا ہوتا ہے جس کی دو لمبائیاں ہوتی ہیں اور دو چڑائیاں ہوتی ہیں تو لمبائی باری جو یہ دو لمبائیاں ہیں یہ اور یہ اور یہ چڑائی ہوتی ہے اس کی شکل جو ہے وہ مستطیل کی ہوتی ہے لمبائی والی جو لائن ہے یعنی اس پوائنٹ سے لے کے اس پوائنٹ تک اس کو ہم بولتے ہیں سائیڈ لائن ٹھیک ہے اس کو کیا بولتے ہیں سائیڈ لائن اور اس کی لمبائی کتنی ہوتی ہے 28 میٹر 28 میٹر اس پوائنٹ سے لے کے اس پوائنٹ تک لمبائی ہے 28 میٹر اور اس کو سائیڈ لائن بولتے ہیں اسی طرح ادھر بھی جو ہے اس کو بھی سائیڈ لائن بولیں گے اور اس کی بھی سیم لیند ہوتی ہے اب چڑھائی والی لائن کی طرف آ جاتے ہیں چڑھائی والی لائن اس پوائنٹ سے لے کے اس پوائنٹ تک جو ہے وہ ہوتی ہے اور اس کو بولتے ہیں انڈ لائن اور اس کی چڑھائی کتنی ہوتی ہے 15 میٹر یعنی 15 میٹر چڑھائی ہوتی ہے اور 28 میٹر لمبائی ہوتی ہے چڑائی والی لائن کو انڈ لائن کہتے ہیں اور لمبائی والی لائن کو سائی لائن بولتے ہیں اس کے بعد اگر آپ اس لائن کے بعد دیکھیں تو آپ کو یہ والی لائن جو ہے کوٹ کے چاروں طرف نظر آ رہی ہوگی اس لائن کو ہم رن اوف ایریا بولتے ہیں اور یہ 2 میٹر کا ہوتا ہے یعنی یہ ہمارا کوٹ ادھر تک ہے یہ جو آپ کو میں نے بتائی ہے 28 میٹر لائن اس کے بعد جو ہے 2 میٹر کا کوٹ کے چاروں طرف جو ہے وہ ایریا چھوڑا جاتا ہے باؤنڈری لائن سے باہر جس کو ہم رن آف ایڈیا کہتے ہیں کوٹ کی جو آپ کے تمام لائنیں نظر آتی ہیں ان کی مٹائی جو ہوتی ہے وہ پانچ سینٹی میٹر ہوتی ہے یعنی یہ لائن ہے اس کی مٹائی پانچ سینٹی میٹر یہ پانچ سینٹی میٹر جتنی بھی لائنیں ہیں یہ ساری پانچ سینٹی میٹر ہوتی ہے اس کے علاوہ کوٹ جو ہے وہ ایک ہی کلر سے ڈرا کے آ جاتا ہے جیسے اگر وائٹ ہے تو وائٹ سے اس کو ڈراغ کیا جائے گا اس کی لائنوں کو اس کے بعد کوڑ جو ہے اس کو سینٹر سے دو حصوں میں تقسیم کر جائے جاتا ہے جیسے اس کی ٹوٹل لمبائی لیندھ کی کتنی ہے ٹونٹی ایٹ میٹر تو ٹونٹی ایٹ میٹر کا اگر ہم ہاف نکالیں تو وہ کتنا بنتا ہے فورٹین میٹر چودہ میٹر تو اب ہم چودہ میٹر ادھر اور چودہ میٹر ادھر جو ہے اس ایریا کو یعنی ٹونٹی ایٹ میٹر ایریا کو ہم سینٹر لائن سے دو حصوں میں تقسیم کر دیں گے جو کتنا بنتا ہے فورٹین میٹر یہ والا اس پوائنٹ سے لے کے اس پوائنٹ تک اور فورٹین میٹر یہ والا اس پوائنٹ سے لے کے اس پوائنٹ تک اس کے بعد کوڑ کا جو سینٹر ہے اس کو ہم یہ والا لائن اس کو سینٹر لائن بولتے ہیں اور کوڑ کا جو سینٹر لائن ہے یہ والا ادھر ایک سرکل لگا جاتا ہے جس کو سینٹر سرکل بولتے ہیں جس کا ڈائی میٹر جو ہوتا ہے وہ 3.6 میٹر ہوتا ہے یعنی فول سرکل کا جو ڈائی میٹر ہے وہ 3.6 میٹر ہوتا ہے اور اس کا جو ریڈیس ہے وہ کتنا ہوتا ہے جس کو ہم رداز بھی بولتے ہیں 1.8 میٹر ٹھیک ہے اس کے بعد ہم یہ والا جو کوٹ کا ایریا ہے اس کے باہر جو ہے 5 میٹر سینٹر لائن سے اس طرف اور 5 میٹر جو ہے وہ سینٹر لائن سے اس طرف جگہ خالی چھوڑی جاتی ہے اور اس کے بعد ٹیم بنچ رکھے جاتے ہیں ٹیم بنچز رکھے جاتے ہیں بنچ کیوں رکھے جاتے ہیں جو ٹیم کھیل رہی ہے اس کے باقی جو پلئرز ایکسٹرا ہوتے ہیں وہ اس ٹیم بنچز والے علاقے میں بیٹھتے ہیں یعنی دو ٹیم میں A ہے اور یہ B ہے تو B کے اس علاقے میں بیٹھیں گے اور اے کے اس علاقے میں بیٹھ یہ سوری اس کے بعد یہ جو سینٹر ہوتا ہے یہ ٹیم بینچ کا علاقہ بھی دو میٹر کا ہوتا ہے اور اس کے ٹیم بینچ کے دونوں کے سینٹر میں جو ہے وہ سکورر کا ٹیبل ہوتا ہے جہاں سکورر بیٹھ کے سکور جو ہے ان کو نوٹ کرتا ہے اس کے بعد یہ والا جو آپ کو ادھر یہ لائن نظر آ رہی ہے چھوٹی سی ادھر یہ 15 میٹر ایریا کی چھوٹی سی ادھر جو ہے وہ لائن نظر آ رہی ہے اس لائن سے لے کے اینڈ لائن تک کا جو فاصلہ ہوتا ہے وہ 8.325 میٹر ہوتا ہے اس کو ہم throw in لائن بولتے ہیں اسی طرح یہ بھی ادھر بھی ہوگا میں نے ایک طرف جو ہے وہ show کر دیا ہے 8.325 میٹر کا جو یہ والا ہے اس کو ہم throw in لائن بولتے ہیں اور سینٹر سے تھوڑا سا یہ والی لائن جو ہے باہر ہوتی ہے یہ 0.15 میٹر باہر ہوتی ہے اب ہم اپنے کوٹ کے main part کی طرف آ جاتے ہیں یہ والا حصہ جس کو ہم detail کے ساتھ پڑھتے ہیں یہ والا area جو ہوتا ہے اس کو میں نے الگ سے بھی بنایا ہے تاکہ آپ کو کیلئے لیے سمجھ آئے جائے پہلے میں تھوڑا سا اس کو ادھر سے آپ کو بتا دیتی ہوں سب سے پہلے ہم end line دیکھتے ہیں یہ ہماری end line تھی اس point سے لے کے اس point تک ٹھیک ہے اس end line پہ ہم نے 4.90 میٹر جو ہے وہ ایک اس طرح کی مستطیل برانی ہے ٹھیک ہے 4.98 میٹر یہ کتنا ہے area ادھر سے لے کے ادھر تک 4.9 میٹر ہے ٹھیک ہے اور ادھر سے لے کے ادھر تک کا area کتنا ہے وہ ہے 5.8 میٹر یعنی اس کی length جو ہے یہ جو آپ کو مستطیل نظر آتی ہے اس point سے لے کے اس point تک لے جو ہے وہ ہے 5.8 میٹر اور اس کی جو چڑھائی ہے وہ ہے 4.9 میٹر ٹھیک ہے اس کے بعد یہ والا جو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے اس کو ہم بولتے ہیں no charge semi circle یعنی جو ہماری باسکیٹ اوپر لگی ہوتی ہے ادھر سے جو ہے اس کو rings جو ہے ان کو نیچے سے اس کے center نکالنے کے لیے نیچے گرائے جاتا ہے اس کا point یہ والا لگتا ہے ٹھیک ہے اس point کا یہ والا جو ہوتا ہے اس کو ہم 1.25 میٹر ہوتی ہے یہ والا جو circle اس کا half لگا ہے اس کے علاوہ ادھر جو line لگی ہے ٹھیک ہے ادھر سے point اس والے سے لے کے یہ والا جو ہے ادھر شروع ہو رہا تھا اس point سے لے کے یہ ہمارا restricted area ہے اس کو ہم restricted area بولتے ہیں اس کے بعد یہ ہمارا جو ہے وہ two point field area ہے اور یہ three point area ہے یعنی اس کے بعد یہ جو ہے وہ ہماری free throw circle ہے اور اس کو میں الگ سے آپ کو بتاتی ہوں یہ ہمارا restricted area ہے ٹھیک ہے sketch of restricted area اس کو ہم restricted area بولتے ہیں یہ آپ کو جو line دکھائی تھی end line ٹھیک ہے ادھر سے ہم نے چار اشاریہ نو میٹر کی لمبی line لگا لینی ہے end line سے 4.9 میٹر جو center ہے اسے ہم نے چار اشاریہ نو میٹر لی اور اس کے بعد جو اس کی length ہے وہ کتنی ہے 5.8 میٹر اس کے بعد جو rings ہے اس کا circle کا نشان جو ہے یہ والا پڑا ہے ٹھیک ہے اور rings سے یہ والی ایک line لگی ہوتی ہے ادھر تو ادھر سے لے کے اس کا یہ والا جو اکتہ ہے وہ ہے 0.375 میٹر اور اس point سے لے کے اس point تک اس کا جو فاصلہ ہے وہ ہے 1.2 میٹر اس point سے اس line تک اور اس کے بعد یہ والا یعنی یہ semi circle تک جو اس کا ہے end line سے لے کے جو یہ ہمیں نو چار semi circle ہے اس کا جو center ہے ادھر تک کتنا ہے 1.575 میٹر ٹھیک ہے end line ہو گئی ہے restricted area کی restricted area کی end line سے ایک line جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ یہ کتنے فاصلے پر لگائی جائے گی 1.2 میٹر پہ ٹھیک ہے اور اس point سے لے کے جدھر آپ کو center نظر آ رہا ہے سرنگ کا سرکل کا اس point تک ادھر سے اس line کا 3.375 میٹر اور end line سے کتنا ہے 1.575 میٹر اس کے بعد end line سے اس کے بعد ادھر سے لے کے آپ کو یہ والا جو ادھر ختم ہو رہا ہے اس کے اردگید بھی ایک جو ہے وہ line لگا جاتی ہے اس تک کا فاصلہ کتنا ہوتا ہے اس کا فاصلہ ہوتا ہے 1.575 میٹر یعنی یہ والی line جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہمارا 3.5 line ہے ادھر تک جائے گی اور یہ ہوتی ہے 6.75 میٹر اس کے بعد اس در رسٹرکٹیڈ ایریا کے ادھر ایک جو ہے وہ کوس لگا جاتی ہے جس کو ہم فری تھرو سرکل ہاف سرکل ہوتا ہے جس کو فری تھرو سرکل بولتے ہیں اور یہ کتنے کا ہوتا ہے 1.80 میٹر کا ہوتا ہے تو یہ اس کو نو چارڈ سیمی سرکل یہ رسٹرکٹیڈ ایریا ہوتا ہے اور یہ والا جو ایریا ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں 2.00 گول ایریا اور اس کے باہر والا جو ایریا ہوتا ہے اس کو 3.00 فیلڈ ایریا یعنی 3.00 فیلڈ ایریا سے ہمیں 3.00 ملتے ہیں اگر ادھر سے ہم باسکٹ میں بول ڈالتے ہیں تو ہمارے جو ہے وہ 3.00 ملیں گے 2.00 گول ایریا سے 2.00 جو ہے گول ایریا اس میں اگر باسکٹ پھینکتے ہیں تو اس میں 2.00 ملتے ہیں ٹھیک ہے اور اس لائن یہ جو آپ کو ریکٹینگل نظر آ رہی یہ والی لائن نظر آ رہی ہے اس پوائنٹ سے لے کے یہ ہماری جو سائیڈ لائن ہے اس تک کا فاصلہ 5.05 میٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی اس پوائنٹ سے لے کے اس پوائنٹ تک 550 میٹر اور یہ والی جو لائن ہے اس سے لے کے ادھر تک کا جو فاصلہ ہوتا ہے یعنی 2.00 گول ایریا کی لائن کا وہ کتنا ہوتا ہے 0.90 رسٹکٹیڈ ایریا کی جو لائن ہے ادھر سے 2.00 گول ایریا کی لائن کا 0.90 میٹر جو ہے وہ فاصلہ ہوتا ہے تو یہ ہمارا باسکٹ پال کا کوٹ ہے اس شکل کا یہ مستطیل اس کا کوٹ جو ہے وہ مستطیل شکل کا ہوتا ہے دو لمبائیاں ہوتی ہیں دو اس کی چڑھائیاں ہوتی ہیں لمبائی وائل لائن کو سائی لائن چڑھائی وائل لائن کو ان لائن اس کے بعد کوٹ جو ہے اس کے سائٹ پہ دو میٹر کا ایریا چھوڑا جاتا ہے اس کو رن آف ایریا کہتے ہے تمام لائنوں کی مٹائی جو ہے وہ پانچ سینٹی میٹر ہوتی ہے کوٹ کو سینٹر سے دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں جس کو ہم سینٹر لائن بولتے ہیں اور اس کو ہم سینٹر سرکل بولتے ہیں سینٹر سرکل کا جو ڈائی میٹر ہے 3.6 میٹر اور ریڈیس 1.8 میٹر اس کے بعد ٹیم بینچز ہوتے ہیں اس کے علاوہ سکورر کا ٹیبل ہوتا ہے اس کے بعد لائن جو ہے ادھر سے ہم اس کے سینٹر سے 4.9 میٹر کی ایک لائن کھینچیں گے اس چڑھائی کی اور لمبائی کی لائن کتنی ہوگی وہ لمبائی والی لائن کھینچیں گے وہ 5.8 میٹر ہوگی اور لمبائی والی یہ رسٹرکٹیڈ ایریا ہوگا جس کے اندر نو چار سیمی سرکل ہوگا اور اس کے علاوہ اس کا سرکل ہے اس کو فری سرکل بولتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کو ہم جو ہے وہ 2.0 فیل ایریا بولتے ہیں اور یہ رسٹرکٹیڈ ایریا ہے اور اس کے باہر والا جو لاکھ ہوگا وہ 3.0 ہوگا اور اس کو 3.0 لائن بولتے ہے یعنی ادھر سے 3.0 ادھر سے 2.0 ملیں گے یہ باسکٹ بال کا ہے بیک بورڈ اس کے بیک بورڈ کی ہم جو ہے وہ لیند اور ویٹھ کی میرمیٹ دیکھ لیتے ہیں باسکٹ بال میں نیکنون کے مطابق جو بیک بورڈ ہوتے ہیں جن کو ہم اکبی دخت بھی کہتے ہیں ان کی لمبائی جو ہوتی ہے 1.80 میٹر ہوتی ہے ان کی لمبائی 1.80 میٹر اور چھڑائی جو ہوتی ہے اس پوائنٹ سے لے 1.05 میٹر ہوتی ہے اور مٹائی ان لائن وں کے اس پوائنٹ تک اور اس کی چھڑائی جو ہے 45 سینٹ میٹر اور تختی جو کنارے اور درمیان مستطیل 5 سینٹ میٹر چھڑے یعنی ان کی جو چھڑائی ہوتی ہے وہ یہ جو آپ کو یہ بلیک سو چوڑی سی لائن نظر آ دی ہے یہ سیاہ رنگ کی پتی سے لگی ہوتی ہے اور یہ باسکیٹ کا رنگ ہوتا ہے جہاں ہم نے باسکیٹ اس میں جو ہے وہ ڈال کے گول کرنا ہوتا ہے باسکیٹ بال کے کوٹ کے میئرمنٹ کے بعد ہم رولز آف باسکیٹ بال پڑھ لیتے ہیں باسکیٹ بال کے رولز سب سے پہلے اس میں پلیئرز آتے ہیں اس میں باسکیٹ بال میں ٹوٹل ٹویئرز ہوتے ہیں جن میں پلیئنگ جو ہوتے ہیں پانچ ہوتے ہیں اور ایکسٹرہ جو ہوتے ہیں وہ سات ہوتے ہیں سات اور پانچ بارہ یونی فارم جو اگر ہم اس کا دیکھیں باسکیٹ بال کے پلیئرز کا یونی فارم جو ہوتا ہے وائز کی جو ہے وہ نکر شرٹ ہوتی ہیں لڑکیوں کا ٹویک سوٹ ہوتے ہیں اور جو پلیئرز ہوتے ہیں ان کی بنیانوں جو بھی شرٹ انہوں نے پہنی ہوتے ہیں ٹی شرٹ ان کے سامنے اور پیچھے جو ہے وہ چار سے لے کے پندرہ تک جو ہے وہ نمبر لگے ہوں گے اور جن کا رنگ وردی کے رنگ سے مختلف ہوگا یعنی اگر یونی فارم ان کا جو ہے وہ ٹی شرٹ جو ہیں وہ بلیک رنگ کی ہے تو کسی اور کلر جو کے نظر نظر آئے گا اس رنگ سے ان کے نمبر دکھے جائیں گے اور سامنے والے نمبر کی کم اس کم انجائی جو ہے وہ دس سینٹی میٹر اور پیچھے والے جو نمبر ہے ان کی کم اس کم 20 سینٹی میٹر لمبے اور دو سینٹی میٹر سے کم چوڑے نہیں ہوں گے اور کلر یونی فارم کا ٹیم میں آپ اپنی مرزی سے چینج کر سکتی ہے اس کے بعد دیوریشن آ جاتا ہے باسکیر والے دیوریشن ہوتا ہے اس میں ایک میل چالیس منٹ ہوتے ہیں جس چار ہوتے ہیں یعنی دس دس منٹ کے چار ہاف ہوتے ہیں دس منٹ کا ایک ہاف پھر دس منٹ کا دو ہاف پھر تیسرا بھی دس منٹ کا اور چوتھا بھی دس منٹ کا یعنی ٹوٹل چالیس منٹ ہوتے ہیں اور ہاف چار ہوتے ہیں دس دس منٹ کے پہلے کوارٹر میں کھیلنے کے بعد دو منٹ کا وقفہ ہوتا ہے اور پھر دوسرا سٹارٹ ہوتا ہے اس کے بعد چوتھا کھلا جاتا ہے اس کے بار آجاتی ہے ٹائ یعنی برابری اگر باز کی اقبال میں آجائے دو باز کی اقبال میں ٹائ حل کرنے کے لیے کھیل کا جو آخری کوارٹر ہوتا ہے اس کے اختتاب پر سکور اگر برابر آجائے یعنی دونوں ٹیم میں ہیں یہ ای ٹیم ہے اور بی ٹیم ہے دونوں کے سکور پانچ پانچ ہو جائیں یعنی مثال دے رہی ہوں پانچ ایک ٹیم کے سکور ہیں یا دوسری کے بھی پانچ ہیں برابر سکور ہیں تو ان کو کیا کیا جائے گا مزید پانچ پانچ منٹ کے لیے جاری کیا جائے گا یعنی اگر بیس بیس سکور ہو گئے تو پھر مزید ان کو پانچ منٹ دیے جائیں گے جتنے بھی سکور ہیں برابر ہو جائیں تو پانچ پانچ منٹ کے لیے مزید جاری رکھ جائے گا یہاں تک برابری ختم نہ ہو جائے نیکسٹ ہے ٹائم آؤٹ ٹائم آؤٹ جو ہے یہ ایک کھیل کے دوران ایسا تو عطل ہے جو بقائدہ کوچ نائب کوچ یا کپتان کی درخواست پر دیا جاتا ہے اور اس کا درانیہ جو ہے وہ یعنی کتنے بھی کھلاری بدلے جا سکتے ہیں ایک کھلاری کئی بار ہم بدل سکتے ہیں لیکن وہ اگر ایک سیکنڈ ایک کھلاری بدل نہ ہے تو وہ بیس سیکنڈ کے اندر اندر بدل نہ ہوگا جم پال تو کھیل کا آغاز جو ہے وہ جم پال سے ہوتا ہے نیکسٹ ہے پلیئرز پوزیشن یعنی کھلاری جو ہے ان کی کوٹ میں کس کس پوزیشن پر کس کس جگہ پر کھڑے ہوں گے تو پلیئرز کی پوزیشن جو ہے وہ یہ ہوگی ادھر پہلا کھلاری کھڑا ہوگا نمبر ون جو پوائنٹ گارڈ ہوگا ٹھیک ہے نمبر ٹو جو ہے وہ یہ والا ہوگا ادھر شوٹنگ گارڈ کھڑا ہوگا اور نمبر تھوی پہ سمال فارورڈ نمبر فور پہ پاور فارورڈ اور نمبر فائنف پہ سینڈر اس طرح پانچ کھلاری اس پوزیشن میں کوٹ کے اس طرف کھڑے ہوں گے اس طرح دوسری ٹیم کے کھلاری بھی جو ہیں وہ اس کوٹ میں اس پوزیشن پر انہی جگہ پر کھڑے ہوں گے نیکسٹ ہے سیکنڈ اس میں 3 سیکنڈ ہے 5 سیکنڈ ہے 8 سیکنڈ 24 سیکنڈ اور 20 سیکنڈ رول ہیں یعنی سیکنڈ رول جو ہے اس میں سب سے پہلے 3 سیکنڈ ہے اینی پلیئرز کو جو پرمیشن نہیں ہے اجازت نہیں دی جاتی کہ وہ رسٹکٹیڈ ایریا میں 3 سیکنڈ سے زیادہ رکھے 3 سیکنڈ یعنی 3 سیکنڈ سے زیادہ وہ نہیں رسٹکٹیڈ ایریا میں رکھ سکتا 5 سیکنڈ پلیئرز پلیئرز جو ہے اس کو 5 سیکنڈ کے اندر دوسرے پلیئرز کو دینا ہوگا 5 سیکنڈ سے زیادہ وہ پلیئرز نہیں رکھ سکتا 8 سیکنڈ اس کو 8 سیکنڈ کے اندر چینڈ کرنا ہوگا 24 سیکنڈ ایچ ٹیم اس گیون فار ون اٹیک تو اس میں 24 سیکنڈ کے اندر ہر ٹیم کو ایک اٹیک کرنا ہوگا 20 سیکنڈ رول کیا ہے یہ سبسٹیٹوشن کے لئے ہوتا ہے یعنی جب پلیئرز کی ہم تبدیلی کرتے ہیں تو 20 سیکنڈ کے اندر اندر پلیئرز جو ہیں ان کو چینج کرنا ہوتا ہے اس کے بعد ہم باسکیٹ بال کے فاؤلز پڑھتے ہیں اس میں پوشنگ کرنا پولنگ کرنا جمپ آن این اپونن اور اس کے لئے ہٹ بائی آل بو ہولدنگ یا انٹینشلی ہول تاب باسکیٹ بال کے فاؤلز ہوں نیکسٹ اس کے ہیں ٹیکنیکل فاؤل ٹیکنیکل فاؤل میں ایسے کون سے فاؤل ہیں جو ٹیکنیکل فاؤل میں آتے ہیں یعنی بہت زیادہ غلیز زبان کا استعمال کرنا ٹیکنیکل فاؤل میں آئے گا اس کے علاوہ مس بہی پوٹ ہینڈ ان دا فرنٹ آف آئیز ایکسیسیف سوینگ آف ایلبوز ہینگ گھون دا رنگ اس کے بعد ہے نیکسٹ فری تھرو فری تھرو کے فاؤل کی ہیں پرسنل فاؤل دس کوالی فاؤل ہو جاتا ہے اور ان سپورٹس من لائک بیہیویر فاؤل اور ٹیکنیکل فاؤل اب ہم باسکیٹ بال کی بال کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں باسکیٹ بال کی جو بال ہوتی ہے وہ گول اور ہوا سطح والی ہوتی ہے اور اس کا کلر جو ہوتا ہے وہ نارنجی رنگ ہوتا ہے اور یہ چمڑے ربر یا کسی بھی مصنوع میٹریل کی بنی ہو سکتی ہے جس میں ہوا کا پیشر جو ہے وہ اتنا ہونا چاہیے کہ اگر اسے 1.80 میٹر انچائی سے کوٹ کی سطح پر گرائی جائے تو یہ 1.20 سے لے کے 1.40 میٹر تک برندی تک اچھ لے یعنی 1.80 میٹر کی برندی برمیان میں یا 4.0 تک اچھل نہ ہوگا اگر اچھل گی تو اس کا مطلب ہے بال اس میں ہوا وغیرہ ٹھیک ہے اس کے روا بال کا وزن ہوتا ہے وہ 567 سے لے 650 گرام یعنی 567 کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ 650 گرام ہوتا ہے اس کا محیط جو ہوتا ہے 74.90 سے لے 78 سینٹی میٹر کے درمیان ہو سکتا ہے تو یہ ہمارا آج کا باسکٹ بال کا کوٹ تھا جس میں آج ہم نے باسکٹ بال کے کوٹ کے بارے میں اس کے علاوہ اس کی بال کی میرمنٹ کوٹ کی میرمنٹ اس کے علاوہ اس کے رول فاول آل باسکٹ رول اور اس کے علاوہ اس کے سیکنڈ کے رول کے بارے پڑا امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کوئی بھی اس کے بارے میں کوئی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں اللہ حافظ تینک یو